محترم ویو اس چینل میں آپ کو خوش آمدید آپ کا اپنا دوست جودت خان ایک بار پھر آپ کے لیے لائیا ہے گیم بڈز اور آبی پرندوں کی مفید معلومات تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آج ہم نے اپنے ٹاپک کے لیے جس بطخ کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے وڈڈک یعنی لکڑی کی بطخ تو آئیے بغیر وقت زائے کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تعارف وڈڈک یا کیرولینا بطخ ایکس سپونسا شمالی امریکہ میں پائی جانے والی پرچن بطخ کی ایک قسم ہے وڈڈک کے نرکہ شمار شمالی امریکہ کے سب سے زیادہ رنگین اور خوبصورت آبی پرندوں میں ہوتا ہے یہ ایک درمیانے سائز کی پرچن بطخ ہے اس کے ایک عام بالیو کی لمبائی سے 44 سنٹی میٹر یعنی 19 سے 21 انچ ہوتی ہے جس کے پروں کا پھیلاو 66 اور 73 سنٹی میٹر یعنی 26 سے 29 انچ کے درمیان ہوتا ہے وڈڈک کا وزن 454 سے 860 گرام یعنی 16 سے 30.4 آنس ہوتا ہے پہچان اور جسمانی خدوخار بالیغ نرکی گردن کے نیچے ایک مخصوص سفید بھڑک اٹھنے کے ساتھ شاندار کسی رنگدار پلمیج اور سرخ آنکھی ہوتی ہیں مادہ کم رنگین ہوتی ہے اور اس کی ایک سفید آنک کی انگوٹھی اور ایک سفید گلا ہوتا ہے دونوں بالیغوں کے سروں کے اوپر الگ ایک خوبصورت ٹوپی ہوتی ہے اسپیکولم پچھلے کنارے پر سفید بارڈر کے ساتھ چمکدار نیلے سبز رنگ کا ہوتا ہے کول یا آواز نرکی پکار ایک اٹھتی ہوئی سٹی کی آواز ہوتی ہے جو کہ ملاحظہ کیجئے مسکن ان کی افضائش کا مسکن مشرقی ریاست ہائے متحدہ میں جنگلاتی دلدلیں جیلیں دلدلیں اور تالاب ہوتے ہیں یہ ریاست ہائے متحدہ کے مغربی ساحل جنوبی کینیڈا کے کچھ ملاحقہ حصے اور میکسیکو کے مغربی ساحلوں پر پائی جاتی ہیں یہ عام طور پر پانی کے قریب درختوں میں گھونسلہ بناتی ہیں حالانکہ دوسری انواعوں سے گھونسلہ بنانے کے لیے مقابلہ کر سکتی ہیں جیسے شکاری پرندے، نیز ممالیا جانور جیسے سرمائی گلری یہ جانور وڈڈکس کے گھونسلوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں مادہ اپنے گھونسلوں کو پنکھوں اور دیگر نرم مواد سے بانتی ہیں اور بولندی شکاریوں سے کچھ تحفظ فراہم کرتی ہے دیگر بطھوں کے براکس وڈڈک کے درختوں میں بیٹھنے کے لیے تیز بنجے ہوتے ہیں اور یہ جنوبی علاقوں میں ایک ہی موسم میں دو دفعہ بچے پیدا کر سکتی ہے یہ واحد شمالی امریکہ کی بطخ ہے جو ایسا کر سکتی ہے افضائش نسل، مادہ عام طور پر ساتھ سے پندرہ ہنڈے دیتی ہیں اور وہ ستاً تیس دنوں تک ان کی اوبیت کرتی ہیں ان کے بچے نکلنے کے ابلے ہی دن گھونسلے کے سوراخ کی جگہ سے درخت سے نیچے زمین پر چھلانگ لگا دیتے ہیں ماں انہیں اپنے پاس بلاتی ہے اور پانی کلانے کی رہنمائی کرتی ہے بطخ کے بچے اس وقت تک تیر کر اپنی خوراک تلاش کر سکتے ہیں خوراک، وڈڈکس پانی کے اندر گوتا لگانے کے بجائے سطح سے کھانا کھاتی ہیں یا پھر یہ زمین پر چرتی ہیں یہ بنیادی طور پر ویر، ایکرن، بیج اور کیلے مکوڑے کھاتی ہیں ہجرت، یہ بطھنے جنوبی رینج کے کچھ حصوں میں سال بھر رہنے والی ہوتی ہیں لیکن ان کی شمالی آبادی صدیوں کے لیے جنوب کی طرف ہجرت کرتی ہے یہ بھر اوکینوس کے ساحل کے قریب جنوبی ریاست ہائے متحدہ میں موسم سرمہ گزارتی ہیں پسیفک فلائیوے میں یہ بطخیں 75 فیصد غیر ہجرت کرنے والی ہوتی ہیں ان کے پرکشش پلمیج کی وجہ سے یہ بطخیں آبی پرندوں کے مجموع میں بھی زیادہ مقبول ہیں آبادکاری ان کی آبادی انیسویں صدی کے اواخر میں رہائش گاہ کے شدید نقصان اور یورپ میں ماداؤں کی ٹوپی گوشت اور پلمیج کی خوبصورتی کی وجہ سے شکار کے نتیجے میں شدید کمی کا شکار تھی بیسویں صدی کے آغاز تک یہ بطخیں آیاب ہو چکی تھی جو کہ بہت سے علاقوں میں تقریباً غائب ہو چکی تھی مہاجر پرندوں کے معاہدے کے جواب میں جو انیس سو سولہ میں قائم کیا گیا تھا اور انیس سو اٹھارہ کے یو ایس مائیگریٹری برڈز ٹریٹی ایکٹ کے نفاظ کے بعد وودڈکس نے بلاخر دوبارہ آباد ہونا شروع کر دیا شکار کے موجودہ زوابط کو نافذ کرنے اور جنگلی زمینوں اور دلدلی رہائش گاہوں کی حفاظت کرنے سے ان کی آبادی انیس سو بیس کی دہائی سے شروع ہوئی انیس سو تیس کی دہائی میں شروع ہونے والے گھنسلوں کے خانوں کی تعمیر نے ان بطخوں کے تحفظ میں مزید مدد کی ان بطخوں کی پوری رینج میں شمالی امریکی بیور کاسٹر کینڈینس اس کی آبادی کو پھیلانے سے بھی آبادی کی بحالی میں مدد ملی ہے کیونکہ بیور لکڑی کی بطخوں کے لیے ایک مثالی جنگلاتی گیلی زمین کا مسکن بناتے ہیں پچھلے کئی سالوں میں وودڈکس کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے یہ اضافہ بہت سے لوگوں کا ان کے گھنسلوں کی تعمیر اور ان بطخوں کی افضائش کے لیے ہم رہائش گاہوں کے تحفظ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے شیکار آبی پرندوں کے شیکار کے موسم کے دوران امریکی شیکاریوں کو بہر اوکینوس اور مس سی سی پی فلائی ویز میں روزانہ صرف دو بطخوں کے شیکار کی اجازت دی گئی ہے تاہم دو ہزار آٹھ سے نو کے سیزن کے لیے حد بڑھا کرتین کر دی گئی سینٹرل فلائی وی میں یہ حد دو اور پسیفک فلائی وی میں ساتھ ہے یہ شمالی امریکہ میں میلارڈ ڈیکس کے بعد دوسری سب سے زیادہ شیکار کی جانے والی بطخ ہے محترم ویورز جنگلی اور رابی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جلے رہیے